پنجاب میں جان لیوہ وبا سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ صدر مملکت کی زیر سدارت لاہور میں آلہ ستائی اجلاس ہوا عارف الوی نے اجلاس سے خطاب میں کہا مریضوں کو علاج مولجے میں کوئی قصر نہ چھوڑیں آئیسولیشن مراکز میں بھی آلہ میار کی سہولیات یقینی بنائی جائیں صدر مملکت آریف الوی کی زیر سدارت اجلاس میں گورنر چودری سرور وزیرعالہ عثمان بزدار سمیت صوبائی وزراء اور آلہ حکام شریک ہوئے چیف سیکرٹری نے صوبے میں کرونا کی صورتحال سے متعلق بریفنگ دی اجلاس کے دوران صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے صدر مملکت کو مریضوں کے علاج مولجے کے طریقہ اکار سے متعلق آگاہ کیا اور صوبے بھر میں قائم کرنٹینہ مراکز اور سہولیات سے متعلق بتایا اس موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ مریضوں کے علاج مولجے کی بہترین سہولیات پر اہم کی جائیں مشتبہ مریضوں کو تہرانے کے لیے قائم آئیسولیشن مراکز میں بھی آلہ میار کی سہولیات یقینی بنائی جائیں چیف سیکرٹری پنجاب نے عراقین کو انتظامی معاملات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ بابا کے پھیلاو کو روپنے کے لیے سپے ہدایات پر عمل درامت جاری ہے صوبے بھر میں عام دورفت کو محدود رکھنے کے لیے خاطر خان انتظامات لیے گئے ہیں ہسپتالوں میں علاج مولجی کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے دوسری جانب صدر مملکت سے گورنر پنجاب اور وزیرالہ نے الگ الگ ملاقات کی ملاقاتوں میں ڈاکٹر عارف علی نے پنجاب میں کرونا وارث سے نمٹنے کے لیے ایک ڈامات کو سراہا پنجاب کے دیگر ازنام میں فیلڈ ہسپتال اور کرنٹینہ سینٹر فوری بنا کر ریکارڈ بنا دیا مجھے کوئی میٹنگ میں بتا رہا تھا کہ نو دن میں ایک ہزار بیٹس پر مستمل فیلڈ ہسپتال بنا لیا اسمان گزار نے کہا کہ ہم سے چاہتے ہیں دیگر ازنام کے بھی آپ دورے کریں باقی ازنام میں بہت کام کیے گورنر پنجاب نے ملاقات کے دوران صدر مملکت کو امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بریف دیا